اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ایک جناب زینب قبرا کہ جو عقیلہ بنی حاشم ہے کہ جن کے بارے میں چوتھے امام کا یہ کہہ رہا ہے انتی آلمت غیر معلمہ مفہمت غیر مفہمہ کہ آپ وہ آلمہ ہے کہ جسے اس دنیا میں کسی نے تعلیم نہیں دیا اور وہ فہم و فراست رکھنے والی ہے کہ جسے اس دنیا میں کسی نے فہم و فراست اتانی کیا درود پڑھیں محمد وعالی محمد پر اللہ ہم صلی علی محمد وعالی محمد اور یہ بی بی کا جو مقام ہے وہ خود ان کے نام سے بہت زیادہ جلی اور واضح ہے نام ہی زینب ہے یعنی باپ کی زینت یہ وہ نام ہے کہ اس نام کو بھی خدا کے خزانے سے عطا کیا گیا اور شہزادی زینب کا نام رکھا گیا اور اس کے بعد اگلی ہستی وہ شخصیت ہے کہ اگر شہزادی زینب کے یہاں پر امام حسن اور امام حسین کو چھوڑ کر اٹھارہ بھائیوں میں سولہ بھائیوں میں کوئی رہ ہوتا ایک یہی بھائی ہوتا تو جناب زینب کے لئے بھائی ہونے کے دبار سے کافی تھا اور وہ ہے جناب ابباس ابن علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاة والسلام اللہ ہم صلی اللہ علیہ وعالی محمد عائمہ ماسومین کی نگاہ میں جناب ابباس کا مقام اتنا بلند تھا کہ چھٹے امام جن کے بارے میں فرماتے تھے بے ابی انتا و امی کہ اے میرے چچا آپ پر میری ماں اور باپ قربان یہ ہے امام معصوم جس کے لئے جملہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بڑی عظیم شخصیت ہے نجف کے وادی السلام میں متفون ہے اور اس دور کے نجف اور کم کے تمام اور رفع انہی کے شاگت کہے جاتے ہیں جن کا نام ہے حاج علی قاضی تبا تباہی یہ حاج علی قاضی تبا تباہی ان کے بیٹے نقل کرتے ہیں جو خود نوے سال کے تے اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ کسی نے میرے بابا سے پوچھا کہ آپ کو یہ سارا مقام و شرف کہاں سے آتا ہوا اب غور کیجئے گا ایزار محترم یہ نجف کے رہنے والے ہیں کہاں میری زندگی نجف میں گزر گئی میں امیر المومنین کے دربار کا گدا تھا ان کا فقیرتہ انہی کے دربار میں بیٹھا کرتا تھا اپنے ساری دعائیں سارے وظیفے ساری عبادتیں وہیں کیا کرتا تھا مگر مجھے لگ رہا تھا کچھ مجھ میں تبدیلی نہیں آرہی اور کچھ راز مجھ پہ کھل نہیں پارا میری پرواز نہیں ہو پاری میں خدا سے قرب کو اس انداز سے نہیں محسوس کر پارا کہ جو ان عبادتوں کے بعد مجھے ملنا چاہیے تھی تو کہا کہ میں ہر شب جمعہ زیارت امام حسین کے لئے کربلا جایا کرتا تھا اور علماء کا طریقہ کار ہے کہ وہ پہلے مولا عباس علیہ السلام کے روزے پر حاضر ہوتے ہیں گویا ان سے اجازت لے کر پھر جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے روزے کے جانب کہا میں حضرت عباس کے روزے کے دروازے پر کھڑا تھا اس نے دخول پڑھ رہا تھا اور اب زیارت پڑھنا چاہتا تھا کہ میں نے ایک مجذوب کو دیکھا کہ جس کو اس کے ماباپ شفا حاصل کرنے کے لئے مولا عباس کے روزے پر چھوڑ کر چلے گئے تھے کہا میں نے کچھ دیر بعد ایک آواز سنی آواز یہ کہ کیوں نہیں عباس ابن علی سے متوصل ہوتا ہے جملہ سنیے گا کیوں نہیں مولا عباس سے متوصل ہوتا ہے تمام اولیاء اور سید الاولیاء کے درمیان واسطہ عباس ابن علی ابن عبطالب کی شخصیت ہے جب تک یہاں سے دستخط نہ ہو جائے تب تک کوئی ولی نہیں بنتا اور کسی کو امیر المومنی ورائت نہیں عطا کیا کرتے درود پڑھے محمد وارے محمد پڑھ محمد وارے محمد کہا میں حیران رہ گیا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے کہا میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو وہی مجذوب بچہ نظر آیا مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اس مجذوب بچے کا کلام نہیں ہے اس کے ذریعے سے غیب سے مجھ تک پیغام پہنچائے گیا ہے اور پھر جب میں نے توصل اختیار کیا تو حاج علی قاضی تمہ تمہائی کا کہنا ہے کہ میرے لئے دروازے کھلتے گئے اور میں خدا سے اپنی قربتوں کے سفر کو تیہ کرتا گیا درود پڑھے محمد وارے محمد پڑھ تو یہ دوسری شخصیت ہے جو آئمہ علیہ السلام کے خاندان میں عظمت رکھا کرتی ہے اور عظمت سغرہ کے مقام تک پہنچی ہے اور تیسری شخصیت کون ہے شہزاد علی اکبر علیہ السلام کہ جن کی زیارت خود امام معصوم نے ہم تک پہنچائی ہے عزیدان محترم آئمہ معصومی کی زیارت کو چھوڑ کر یہ خود حضرت معصوم ہے کم کا بھی ایک شرف ہے اور چوتھی شخصیت یہی حضرت معصومہ اکم کی تھی پہلی شخصیت حضرت زینب صلی اللہ علیہہ دوسری شخصیت جناب عباس علیہ السلام تیسری شخصیت جناب علی اکبر علیہ السلام اور چوتھی شخصیت جناب حضرت معصومہ اکم جن کو لفظ معصومہ دیکھیں جناب عباس کے ساتھ ان کا لقب معصوم نہیں ہے جناب شہزاد علی اکبر کا لقب معصوم نہیں ہے جناب عباس اس جناب زینب کو معصومہ نہیں کہا گیا مگر یہ خصوصیت حضرت فاطمہ کی کہ امام رضا علیہ السلام فرما رہے یعنی خود امام معصوم فرما رہے کہ منظار المعصومہ بکم کہ جس نے کم میں موجود معصومہ کی زیارت کی فلغ الجنہ اس کے لئے جنت واجب ہو جائے گی درود پڑھے ایک مرطہ محمد وعالی محمد